موت اور اپنی قبض روح سے کراہت رکھتا ہے فرمایا نا خدا کی قسم جب فرشتہ موت اس کے قریب آتا ہے تاکہ اس کی روح کو قبض کرے ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ گھمراو نہیں اے ولی خدا اس خدا کی قسم جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے مبعوث کیا میں تیری نسبت پدر مہربان اور شفیق باپ سے زیادہ مہربان ہوں آنکھوں کو کھول اور دیکھ جب وہ نگاہ کرتا ہے اس کے سامنے رسول خدا امیر المومنین پانچتن پاک اور آئمہ اطہار کی جو شبیح ہیں ان کے سامنے ممثل ہو جاتی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ رسول خدا ہیں یہ امیر المومنین ہیں یہ سیدہ کونین ہیں یہ حسن حسین ہیں اور یہ امامان ہیں یہ سارے تیرے رفیق ہوں گے پس فرمایا کہ مومن ان کی زیارت کرتا ہے اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے ندا کرنے والا اس کی روح کو ندا دیتا ہے اور کہتا ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے اتمنان والی روح کہ محمد و آل محمد کو دیکھ کر اتمنان پا لیا اپنے پروردگار کی طرف لا اٹھا اس حال میں کہ اس کی ولایت پر راضی اور اس کے ثواب پر مرضی ہے پس میرے بندوں میں شامل ہو یعنی محمد و آل محمد کے زمرے میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ پس اس وقت کوئی چیز بھی اسے مرنے سے اور منادی کرنے والے کی ندا سے ملحق ہو جانے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی یہ حدیث محاصن برکی میں ہے اور تفسیر کمی جلدوں میں بھی ہے تو عزیزہ نے گرامی ہم اس دنیا میں اپنے آپ کی بارفت حاصل کرنی ہے اور اپنے نفس کو نفس اللوامہ سے نفس مطمئنہ کی طرف سیر دینی ہے اس کو سیر و سلوک کرنا ہے تاکہ ہم اس طرف جا سکیں یہ ہمارے برادر شمسی صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو لوگ سہائے ستہ کو نہیں مانتے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو سہائے ستہ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں تو گزارش یہ ہے کہ یہ سہائے ستہ کو آسمانی کتابیں تو ہیں نہیں یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کو دو ڈائی سو سال بعد جا کے یہ جمع ہوئی ہیں یہ بخاری جو ہیں صحیح بخاری لکھنے والے امام بخاری ان کی وفات ہے دو سو چھپنی جری تو انہوں نے یہ کتاب میں حدیثیں جمع کی ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے آٹھ لاکھ قریب حدیثیں جمع کی اور اس میں سات ازار اور دو سو کچھ حدیثیں وہ لے کے آئے ہیں تو یعنی وہ جو حدیثیں جمع کی ہیں اس میں بھی ان کے میار پر بھی ساری حدیثیں پوری اترتی نہیں تھی چونکہ اس قدر رسول کریم پر نوزباللہ جھوٹ بولا گیا ہے یہ لاکھوں حدیثیں آٹھ لاکھ دس لاکھ یہ کہاں سے آئی تھی یہ وہ بنیمیہ کی فیکٹرییاں تھیں حدیثیں بنانے والی جو کہ ایسی جالی اور جھوٹی حدیثیں بناتی رہی ہیں تو پھر بھی جو انہوں نے کانٹ چانٹ کی ہے پھر بھی اس میں اس قسم کی یہ خرافات لے کے آئے ہیں جس کو یہ حدیثیں کہتے ہیں یہی جو انہوں نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین بی بی عیشہ کو پتلیوں کا تماشا دکھایا تو ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم النبیین ان کے شایہ نشان نہیں ہے کہ اس طرح سے اپنے گھر والوں کو تماشا دکھاتے رہیں تو یہ ایسی حدیثیں ہیں جو بن یمیہ نے بنا کے کوئی بی بی عیشہ کے نام پر تھوپ دی ہے کوئی کسی کے نام پر اور یہ جو بخاری والے ہیں یہ اس کو جمع کرتے رہتے ہیں ان کو اتنی توفیق تو نہیں ہوئی کہ اس زمانے میں امام جاور سعید امام باکر علیہ السلام جو اہل بیت یا اتحار کی شخصیت ہیں ان سے کوئی روایت لے لیتے ان سے تو نہیں لیا گیا لیکن یہ اس قسم کی خرافات اور حدیثیں جمع کی ہیں اور اسی طرح یہ غسل جنابت والی کتنی بری بات ہے یہ کہ وہاں پر کوئی صحابی نہیں تھا جو کہ ان سائلین کو یہ بتا دیتا ہے کہ کس طرح غسل کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ایسی روایتیں جنہوں نے لکھی ہیں گھڑی ہیں بنائی ہیں تو یہ سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی جھوٹ باندے گا جالی قسم کی حدیثیں بنائے گا تو قیامت کے دن اس کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے جس طرح قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا وہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے بھی جھوٹ باندھا ہے جس نے بھی جھوٹی حدیث کی ہے اس کی بھی جگہ جہنم ہے خداوند عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن